دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مسلم اسکولرز کے بارے میں جنہوں نے لوگوں کی جندگی کو تبدیل کیا ہے اور لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں ہندو ہو یا مسلم ہر انسان ان کو سننا پسند کرتا ہے انہوں نے اپنی جنگہ ورلڈ ٹوپ ٹین اسکولرز کی لسٹ میں بنائی ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ان کے چاہنے والے نہ بسے ہوں تو دوستو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں دنیا کے پانچ سب سے مسہور اسکولرز کی لسٹ میں پانچوہ نمبر مفتی تک کی عثمانی کا آتا ہے مفتی تک کی عثمانی پانچ اکتوبر انیس سو تیتالیس کو پیدا ہوئے اور انہیں دوہزار انیس میں پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے اوارڈ ستہ رہے انتیاز سے سمانیت کیا گیا اتر پردیس کے سہر میں پیدا ہوئے مفتی تک کی عثمانی کو دو جار بیس میں سب سے طاقتور مسلم ہونے کا خطاب بھی دیا گیا ان کو اور بھی بہت سے اوارڈ ستہ سمانیت کیا گیا ہے دنیا کے پانچ سب سے مسہور اسکولرز کی لسٹ میں چوتھا نمبر مولانا ساتھ صاحب کہاتا ہے مولانا ساتھ صاحب کی پیدای اس دس مئی انیس سو پینسٹھ کو اتر پردیس کے ساملی جلے کے کاندلہ سہر میں ہوئی یہ تبلیغی جماعت کے سنستہ پر محمد علیاس کاندلوی کے پڑپوتے ہیں مولانا ساتھ صاحب کے جریعے سے اللہ نے الگ الگ ملک میں تبلیغی جماعت کا کام جاری رکھا ہے اور لاکھ لوگ ان کے ہاتھ سے مسلمان ہو چکے ہیں دنیا کے مسہور اسکولرز کی لسٹ میں تیسرا نمبر بلال فلیپس کا آتا ہے بلال فلیپس سترہ جولائی انیس سو سنتالیس میں کنگ سٹون جماعقہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ یونیورسٹی سے گریجوئیٹ رہے بلال فلیپس کو کئی اوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا جا چکا ہے اور یہ ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے لیکن قرآن سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اس کو اچھے سے سیکھا اور اسلامی موجوہات پر پی ایچ ڈی بھی کی ہے دنیا کے پانچ مسہور اسکولرز کی لسٹ میں دوسرا نمبر مولانا تاریخ جمیل کاتا ہے کوئی نہیں جانتا اس حسنی کو ہر دل میں گرگر چکی ہے مولانا تاریخ جمیل کو پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے اوارڈ پیڈ آف فرفورمنس سے سمانت کیا گیا انہوں نے تبلیگی جماعت میں اتنا کام کیا کہ آج لوگ ان کی ویڈیو کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کینگ ایڈورڈ کولیج میں میڈیکل چھات رہے مولانا تاریخ جمیل تبلیگی جماعت کے آج بہت بڑے امیر ہیں اور حالی میں انہوں نے ایم ٹی جے برانڈ کو بھی لونچ کیا ہے اس سے ہونے والی کمائی کو مدرسو اسکولرز اور ہسپتالوں میں خرش کیا جاتا ہے دنیا کے پانچ مسور اسکولرز کی لسٹ میں پہلا نمبر ڈاکٹر جاکی نائک کہاتا ہے 18 اکٹوبر 1965 کو انڈیا بمبائی میں پیدا ہوئے ڈاکٹر جاکی نائک آج دنیا کے مسور اسکولرز میں سے ایک ہیں ان کے دوارہ جاری کیا گیا پیس ٹی وی چینل آج دنیا کا سب سے بڑا دھارمی چینل مانا جاتا ہے ان کے کئی اسکول اور کالیجز ہیں جس میں اسلام اور سائنس دونوں کو الگ الگ طرح سے سکھا جاتا ہے بمبائی یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس رہے چھات ڈاکٹر نائک آج دنیا کے سب سے پرباہ سالی درم گروہ مانے جاتے ہیں انہیں بہت سے اوارڈ سے بھی سمبانیت کیا جا چکا ہے تو دوستو یہ تھے ٹوہ فائف موسٹ انفلینسر اسلامی کی اسکولر ان سے الگ اور بھی اسکولریں جنہوں نے اسلام کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کریں اس ویڈیو کو سیئر کریں اور کمنٹ میں جرور بتائیں کہ آپ کو سر سے زیادہ کس اسکولر نے متاثر کیا ہے